بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا دربار شاہی لگا ہوا تھا سلطان محمود غزنوی دربار میں داخل ہوا محمود و عیاس کا واقعہ کل ہی گوش گزار کیا تھا تو اس شیر کا کیا پس منظر ہے کون ہے محمود کون ہے عیاس یہ سب گوش گزار کیا تھا کل دربار شاہی لگا ہوا ہے سلطان محمود غزنوی دربار میں داخل ہوا تمام بزرہ تمام عمرہ کھڑے ہو کر استقبال کیا بادشاہ کے ہاتھ میں ایک ہیرہ ہے اپنے ایک وزیر کو بلایا ہیرہ اس کے ہاتھ میں دیا پوچھا اس موٹی کی اس ہیرے کی قیمت کیا ہوگی 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 وزیر نے اچھی طرح دیکھ بال کر ارز کی حضور بہت قیمتی چیز ہے غلام کی رائے میں اس کی مالیت وزیر کی رائے میں اس کی مالیت ایک من سونے کے برابر ہوگی بہت خوب ہمارا اندازہ بھی یہی تھا بادشاہ نے کہا اس کے فوران بعد بادشاہ نے اسی وزیر کو حکم دیا ہیرے کو توڑ ڈالا وزیر نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ چھوڑ کر کہا جہاں پناہ میں آپ کے اتنے قیمتی ہیرے کو کیسے پڑھوں میں تو آپ کے مال کا نگران ہوں خیر خواہ ہوں بادشاہ نے کہا ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے تھوڑی دیر بعد سلطان نے بادشاہ نے وہی قیمتی موتی دوسرے وزیر کو دیا اس کی قیمت دریاب کی وزیر نے کہا آلی جا بہت قیمتی موتی ہے میں تو اس کی قیمت لگانے سے آجز ہوں حکم دیا تو پھر اچھا ایسا کرو اسے توڑ دو عرض کرنے لگا بادشاہ سلام ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں تڑوانا چاہتے ہیں جس کا کوئی سانی ملنا محال ہے ذرا اس کی آب و تاب اس کی چمک دمک تو ملائزہ کریں سورج کی کرنے اس کے سامنے مان پڑھ رہی ہیں میں شائی خزانے کا نگے بان ہوں اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف کی پھر چند نمو بعد سلطان محمود غزنوی نے یعنی کہ بادشاہ نے وہی موتی امیر العمرہ کو دیا قیمت پوچھی کہا بیش بہا قیمتی موتی ہے سلطان نے کہا توڑ ڈالو اس نے بھی عذر پیش کیے توڑنے سے معذرت کی بادشاہ نے سب کو یہ نام و اکرام دیا اور سب کی وفا شعاری اور اخلاص کی تعریف کی بادشاہ جو جو درباریوں کی تعریف کر کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا ویسے ویسے ادنا درجہ کے لوگ ہٹک کر اندھے کوئے میں گرتے گئے پہلے وزیر کی دیکھا دیکھی باقی وزیروں نے باقی امیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے بڑے وفادار ہیں جب بادشاہ نے تمام خیرخواہوں اور درباریوں کی آزمائش کر لی تو آخر محمود موتی ایاس کو دیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاس کل واقعہ آخر محمود موتی ایاس کو دیا اور کہا ایاس اب تیری باری ہے بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی آیاز نے کہا اے آقا میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے میرے ہر اندازے سے زیادہ ہے سلطان نے کہا اچھا تو پھر ہمارا حکم ہے اسے توڑ دے آیاز نے فوراً اس ہیرے کو لیا ٹکڑے ٹکڑے کرتے موتی کا ٹوٹنا تھا سب درباری کیا امیر کیا وزیر بری طرح چلا اٹھے ارے بے وقوف تیری یہ جرت ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا ذرا بھی خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے دربار میں شور ہوا ہے آز نے کہا حوصلہ رکھو سنو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ موتی بہت مہنگا ہے لیکن اس موتی کی قیمت زیادہ ہے یا بادشاہ کے حکم کی تمہاری نگاہ میں سلطانیے فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر موتی زیادہ وقت رکھتا ہے تم نے ہیرے کو دیکھا اس کی چمک دمک کو دیکھا مگر حکم دینے والے کو دیکھا یا نہیں دیکھا وہ بندہ بدخسلت ہے آیاز کہہ رہا ہے وہ بندہ بدخسلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو تو نگاہ میں رکھے مگر فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے اب جب آیاز نے یہ بھیج سرعام کھولا تب تمام ارکان دولت و منصف کی آنکھیں کھلیں اب ندامت سے اور زلط سے یہ حال ہے کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھ رہی تھی اب بادشاہ سب کو دیکھ رہا ہے بادشاہ کے سامنے سب نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ آپ کے مال کی خیر خواہی میں ہم آپ کے فرمان کی اہمیت بھول گئے تھے بادشاہ نے کہا ایک معمولی پتھر کے مقابلے میں تم نے میرا حکم توڑنا ضروری سمجھا واقعہ تمام ہونا ہے لیکن اس کا سبق اس کا خلاصہ بہت اہم ہے سلطان محمود غزنبی ایک عام انسان تھا یہ بادشاہ رحمد البادشاہ تھا لیکن ظاہر ہے انسان تھا ناقص القل تھا اس سے بھی غلطی کا سرزد ہونا کوئی بیدل قیاس نہیں اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کے کئی فیصلے بھی غلط ہوں گے لیکن اس واقعے سے ایک بہت بڑا اور ایک بڑا عظیم سبق ملتا ہے اس سب کو وہ یہ کہ اگر ایک دنیاوی بادشاہ کے حکم کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے تو وہ آقا جو عقل کا خالق ہے جو الا کل شیئن قدیر ہے جو سب سے بڑا عادل ہے اس کے حکم کی کیا اہمیت ہوگا ہے بادشاہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کی چکا چون کی کوئی مقت نہیں ہے ایک اور سبق بھی سلطان محمود غزنبی کے بزراء سے غلطی ہوئی لیکن کم از کم انہیں احساس سے ندامت ہوا اور بادشاہ نے انہیں ماف کر دیا اس کا مطلب اگر انجانے میں اس کے حکم کی عدولی ہو جائے تو فوراں ندامت کے آنسو بہا دیے جائیں تلافی ہو جاتی ہے یہاں تک تو مافی کی گنجائش ہے لیکن اگر کسی نے ابلیس کی راہ پر چل کر بغاوت کی اور رب جلیل کے سامنے دلائل جاننے کی کوشش کی پھر اس کی مافی نہیں ہے بس ہم جیسے خطاکار بندوں کو یہ چاہیے اگر کبھی غفلت میں اس عادل بادشاہ کی حکم عدولی ہو بھی جائے تو فوراں سجدے میں گر کر اس سے مافی مانگو بڑا غفور و رحیم ہے لیکن حکم عدولی سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے اس کے خالص بندوں کی مثالیں ہیں اگر ہم اس کے خالص بندوں کے کردار کو سامنے رکھے تو کبھی حکم عدولی کا سوچ نہیں سکتے مثالیں خواب میں بیٹے کو قربان بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا یہ نہیں کہا کہ کیا کوئی بیٹوں کو بھی قربان کرتا ہے بلکہ یہی کہا جو تیری مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں کسی کو حکم ملا وطن چھوڑ دو یہ نہیں کہا کوئی وطن بھی چھوڑ کر قربانی دیتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تصدیم خم کر دیا حکم ملا رسول کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ دو یہ نہیں کہا کوئی اپنا گھر بار بھی چھوڑتا ہے تمام نے لبیک کہا حکم ملا دشمن سے بھی نیک سلوک کرو یہ نہیں کہا کہ اس نے تو مجھے ضربت ماری ہے اس سے کیا نیک سلوک کرو اس کے خالص بندوں نے قاتل کو بھی شربت پلا کے سقاوت کا عظیم ثبوت دیا حکم ملا شش ماہے کو چھے مہینے کے علی ازغر کو میدان کارزار میں لے جاؤ قربان کر دو یہ نہیں کہا کہ کوئی چھے مہینے کے بچوں کو بھی قربان کرتا ہے سر تصدیم خم کیا اور اپنے ہاتھوں پر چھے ماہ کے بچے کو قربان کر کے لبیک کہا کہ مالک جس پر تو راضی اس پر میں راضی میں تیری رضا پر راضی خلاصہ کلام ڈاکٹر محمد اقبال نے خدا کے انہی خالص بندوں کا بنظر غائر مشاہدہ کیا مطالعہ کیا اور اپنے اس شیر میں نچوڑ پیش کر دیا یہ شیر ہم نے بہت اپا سنا ہوگا آج اس واقعے کے بعد شاید ایک خاص تناظر میں سمجھ آئے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مہے رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا